پاکستان کے ٹاپ نو ٹکٹاکرز کتنا کمالیتے ہیں ٹاپ نائن ٹکٹاکرز ان پاکستان نمبر نو ڈالی فیشن دوستو پاکستان کے سب سے مشہور ٹکٹاکرز میں نمبر نو پر ڈالی فیشن آتی ہیں ٹکٹاک کی ویڈیوز بنانے سے پہلے ڈالی فیشن کا اپنا لیڈیز سیلون تھا ڈالی کا تعلق لاہور سے ہے اور یہ اپنے خوبصورت آنکھوں اور اپنے دل فریب بالوں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں ڈالی فیشن کا اصل نام ہمیرہ ازغر ہے یہ ایک پروفیشنل موڈل بھی ہیں اور کچھ گانوں میں موڈلنگ بھی کر چکی ہیں اس کے علاوہ ان کا اپنا میک اپ کا سکول بھی ہے جہاں یہ لڑکیوں کو میک اپ کی ٹریننگ دیتی ہیں تاکہ وہ لڑکیاں بھی کچھ کما کر اپنے گھر والوں کا سہارا بن سکے ہیں ڈالی کے ٹکٹاک پر 5.5 ملین فالورز ہیں اور یہ ادھاکاری بھی اچھی کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسرے نئے آنے والے ٹکٹاکرز ان کے ساتھ ویڈیو بنانے کو ترستے ہیں ڈالی ایک سپانسر ویڈیو بنانے کا ایک لاکھ روپیا تک فصول کرتی ہیں ان کے بارے میں کچھ لوگوں کو یہ بھی شک ہے کہ ڈالی فیشن دراصل ایک خواجہ سرا ہے مگر یہ بات کنفرم نہیں ہے دوستو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں ہمیں آگا ضرور کریں نمبر 8 پھلو دوستو پاکستان کی سب سے بڑے ٹکٹاکرز میں نمبر 8 پر پھلو آتا ہے جو کسی تعرف کا موتاج نہیں دوستو 31 سالہ پھلو کا اصل نام توکیر ابباس ہے پھلو اس بات کی بہترین مثال ہے کہ جب انسان کا دل نرم اور نیت صاف ہو تو خدا بھی اسے خوب نوازتا ہے آج سے کچھ عرصے قبل پھلو منڈی بہاودی میں ایک کسان تھا اور لوگوں کی زمینوں پر تیہاڑی لگاتا تھا اسے کسی نے موبائل پر لوگوں کی ٹکٹاک ویڈیوز دکھائیں جس پر پھلو کا اندر کا آرٹسٹ بھی جاگ اٹھا پھلو کو نہ موبائل استعمال کرنا آتا تھا اور نہ ہی ٹکٹاک پر اکاؤنٹ بنانا آتا تھا اس کے ایک دوست نے اسے یہ اکاؤنٹ بنا کر دیا کھیت میں کام کرتے دوران پھلو کو فری ٹائم ملتا تو یہ ٹکٹاک پر ویڈیوز بنایا کرتا تھا اس کی وجہ شورت اس کی سادگی سے بنائی گئی وہ ویڈیوز ہیں جن میں اس نے انگلیش کیٹ ٹانگ توڑ دی ہے دوستو پھلو آج شورت کی اس مقام پر ہے جس کی حسرت لوگ دل میں لیے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کا سٹائل اسلام علیکم ششٹروں بردروں دنیا کو بہت بھائیہ اور اس کی ہر ویڈیوز میلینز میں جاتے ہیں آج پھلو اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ بہت سے سنگرز پھلو کو صرف اس وجہ سے اپنے گانوں کی ویڈیوز میں فیچر کرتے ہیں تاکہ انہیں بھی شورت ملے اگر آپ بھی ہماری طرح پھلو کی اس میل کے فین ہیں تو ٹاک شوک کی آج کی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں دوستو پھلو اس وقت ایک سپانسر ویڈیو بنانے کا ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک وصول کرتا ہے پھلو کے اس وقت 5.4 ملین فولورز ہیں اور اب یہ دبائی میں رہتا ہے دوستو نمبر 7 پر سہر حیات آتی ہیں جن کی ٹک ٹاک پر 5.7 ملین فولورز ہیں ان کی وجہ شورت ان کی خوبصورتی ہے سہر حیات ٹک ٹاک پر ڈانس کی ویڈیوز بناتی ہیں اس کے علاوہ سہر مووی ڈائلوکس پر لپسنگ بھی کرتی ہیں سہر کے چاہنے والے پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی موجود ہیں انہوں نے پاکستان کے علاوہ پاکستان سے بھر بھی ویڈیوز بنائی ہیں سہر حیات ایک سپونسر ویڈیو بنانے کا دو سے تین لاکھ روپیہ تک وصول کرتی ہیں اور یہ ان کا صرف انکم کا ایک سورس ہے اس کے علاوہ خواتین کے ملبوسات کے بڑے بڑے برینڈز ان سے ہر وقت رہبتے میں رہتے ہیں اس وجہ سے انہیں نئے سے نئے کپڑے بھی پہننے کو ملتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی آپ آنے والے دنوں میں سہر کو بہت جلد پاکستان کے کچھ ٹی وی ڈراماز میں بھی دیکھیں گے دوستو نمبر چھے پر علشما انجوم آتی ہیں جنہیں ان کے چاہنے والے پیار سے لیشے بھی کہتے ہیں علشبہ کے ٹک ٹاک پر 6.3 ملین فولورز ہیں علشبہ انجوم پاکستان کے خوبصورت شہر فیصلہ باد سے تعلق رکھتی ہیں ان کی بڑی بہن جنت مرزا ان سے بھی بڑی ٹک ٹاک سٹار ہیں اور آج کل ٹک ٹاک سے ہٹ کر بھی کافی مشہور ہو رہی ہیں علشبہ کی وجہ شورت ان کا ماسومانہ چہرہ اور ان کی سہر انگیز آنکھیں ہیں علشبہ زیادہ تر موڈلنگ کی اور لپسنگ کی ویڈیوز بناتی ہیں علشبہ اپنی بہن جنت مرزا کی لیول تک اب تک نہیں پہنچی لیکن یہ بھی اتنی خوبصورت ہیں کہ بڑے بڑے کپڑوں کے برینڈز ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں علشبہ ایک سپونسر ویڈیو بنانے کا 3 سے 3.5 لاکھ روپیہ تک لیتی ہیں علشبہ صرف ٹک ٹک کی سٹاری نہیں بلکہ انسٹاگرام پر بھی ان کے آٹھ لاکھ سے زیادہ فولورز ہیں نمبر پانچ اریکہ حق دوسروں نمبر پانچ پر کراچی سے تعلق رکھنے والی اریکہ حق آتی ہیں یہ ٹک ٹک پر زیادہ تر سلو موشن ویڈیوز بناتی ہیں اریکہ کے ٹک ٹک پر 6 ملین سے زیادہ فولورز ہیں انہیں پاکستان کی سب سے خوبصورت ٹک ٹکر ہونے کا بھی عزاز حاصل ہے مگر بہت سے لوگوں کے مطابق اریکہ صرف میک اپ کے بل پر ویڈیوز میں اتنی خوبصورت دیکھتی ہیں اور حقیقی زندگی میں ایسی نہیں ہیں دوسری طرف اریکہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ زیادہ پبلک اپیرنس اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ان کے گھر والے انہیں باہر لوگوں میں جانے کی اجازت نہیں دیتے اریکہ کے انسٹاگرام پر 1.4 ملین فولورز ہیں جو کہ کسی بھی ٹک ٹکر کے سب سے زیادہ انسٹاگرام فولورز ہیں اریکہ کے اتنے خوبصورت ہونے کی وجہ سے دنیا بھر کے برینڈز انہیں کمرشل دینے کو پھٹتے ہیں مگر اریکہ انہیں اگنور کرتی ہیں اریکہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتی ان کا تعلق ایک کھاتے پیتے فیملی سے ہے دوستو ہماری لسٹ پر نمبر چار پر وزیر آباد سے تعلق رکھنے والے اسمان آسیم آتے ہیں اسمان ایک دکاندار تھے جو اپنی دکان پر بیٹھے بیٹھے ٹک ٹک کی ویڈیوز بھی بناتے رہے دوستو کہتے ہیں کہ جب انسان میں کوئی خاص ٹیلنٹ ہو تو وہ خود ہی اپنا رستہ بنا لیتا ہے اور اسے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اسمان کو ٹک ٹک کی دنیا کا سب سے بڑا کومیڈین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ان کی کچھ ویڈیوز اتنی مزاکہ خیز ہیں کہ انہیں پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی بہت زیادہ دیکھا گیا پھلو کی طرح اسمان بھی ایک ماسوم مانت عبیت کی انسان ہیں اور ایک ساپ دل انسان ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی ویڈیوز سبھی بچے بڑے انجوائی کرتے ہیں اسمان کے اس وقت ٹک ٹک پر 7.4 ملین فالورز ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں بڑے بڑے چینلز اپنے ٹی وی شوز میں بھی اب مدو کرنے جا رہے ہیں ان کی صاف نیت اور خلو سے دل کی وجہ سے بڑے بڑے شوز سٹارز بھی ان کے دیوانے ہیں اسمان ایک سپانسر ویڈیو بنانے کا 4 لاکھ سے زیادہ چارج کرتے ہیں نمبر 3 کمل آفتاب دوستو پاکستان کے سب سے بڑے ٹک ٹکرز میں نمبر 3 پر کمل آفتاب آتی ہیں اور ان کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور بیل کے آئیکن کو کلک کر کے ٹاک شاک کی فیملی کا حصہ ضرور بن جائیں کمل شاید وہ پہلی سٹار ہیں جو پہلے سے شوشل میڈیا پر کام کر رہی تھی اور انہیں ٹک ٹک پر مشہور ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا کمل کو ٹک ٹک کی سب سے کیوٹ لڑکی بھی کہا جاتا ہے کمل مشہور ویب سائیڈ اردو پوائنٹ کے لیے ہوسٹ کا کام بھی کرتی ہیں اور آئے دن یہاں بہال لوگوں کے انٹرویوز لیتی نظر بھی آتی ہیں ان کے ماسو موانا اور کیوٹ چیری کی وجہ سے ان کے ٹک ٹک پر آٹھ ملین سے زیادہ فالورز ہیں یہ اتنی پیاری ہیں کہ جو بھی کپڑے پہل لیں وہ ان پر سچتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا پورا مہینہ کپڑوں کے بڑے بڑے برینڈز کے لیے موڈلنگ میں گزرتا ہے کمل انسٹاگرام پر بھی آٹھ لاک سے زیادہ فالورز رکھتی ہیں اور اتنی بڑی فالوینگ کو انہیں کیش کرنا بھی خوب آتا ہے کمل ایک سپانسر ویڈیو کا چار لاکھ اور موڈلنگ کے ایک شوٹ کا تین لاکھ تک چارج کرتی ہیں نمبر دو زلکر نین سکندر دوستو گجرات سے تعلق رکھنے والے زلکر نین سکندر کو پاکستان کے سب سے مشہور ٹکٹوکرز میں نمبر دو پر آنے کا اعزاز حاصل ہے دوستو گجرات سے تعلق رکھنے والا یہ لڑکا ایک بہت اچھا اداکار ہے یہ وقت دور نہیں جب آپ اسے پاکستان کے سب سے بڑے چینلز کی ڈراما سیریلز یا کسی بڑے بجٹ والی فلم میں ہیرو کے کردار میں بھی دیکھیں گے زلکر نین کو پاکستان کا سب سے ٹیلنڈیڈ ٹکٹوکر ہونے کا اعزاز حاصل ہے ہماری لسٹ پر موجود تمام لڑکیاں صرف اپنی خوبصورت بالوں یا اپنے خوبصورت چیری کی جیسے مشہور ہوئی ہیں مگر زلکر نین سکندر وہ نگینہ ہے جس کی قیمت کروڑوں میں نہیں بلکہ عربوں میں ہوگی ان کی اداگاری کی ایک منٹ کی ویڈیو بھی لوگوں کو یہ یقین دلا دیتی ہے کہ اس نوجوان کو ڈراموں یا فلموں میں آنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ زلکر نین آٹھ ملین فالورز کے ساتھ ہماری لسٹ پر دوسرے نمبر پہ ہیں اور پاکستان میں سب سے زیادہ فالورز رکھنے والے لڑکے ہیں پاکستان میں موجود تمام ٹکٹوکرز میں سب سے زیادہ ویڈیوز آج تک زلکر نین کی دیکھی گئی ہیں زلکر نین پاکستان کے تمام ٹکٹوکرز میں کپڑوں کی موڈلنگ کے سب سے مہنگے ٹکٹوکر ہیں یہ ایک برینڈ کی موڈلنگ کا 10 لاکھ تک چارج کرتے ہیں جبکہ سپانسر ویڈیو بنانے کا 5 سے 8 لاکھ تک لیتے ہیں دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ٹکٹوکر ان سے بھی زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے تو ویڈیو کے انچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رہے سے آگاہ ضرور کریں نمبر ایک جنت مرزا دوستو پاکستان کی نمبر ون ٹکٹوکر ہونے کا ذات جنت مرزا کو جاتا ہے جن کے ٹوٹل ٹکٹوکر پر 8,3 ملین فولورز ہیں دوستو فیصلہ بات کے لوگ ہمیشہ سے ہی فنکارانہ طبیعت کے مالک سمجھے جاتے ہیں اور فیصلہ بات سے تعلق رکھنے والی جنت مرزا یہ بات سچ سابق کر دی ہیں جنت مرزا پاکستان میں سب سے پہلے ٹکٹوک شروع کرنے والوں میں سے ایک ہیں ان کی اسٹاگرام پر بھی ایک ملین سے زیادہ فولورز ہیں جنت مرزا مشہور ٹکٹوکر علشبہ انجم کی بڑی بہن ہیں یہ خوبصورت تو ہیں ہی ساتھی ساتھ ان کی ادھاکاری کی سکلز بھی بہت اچھی ہیں یہی وجہ ہے کہ کپڑوں کے بڑے بڑے برینڈز انہیں ہر موڈلنگ شوٹ کا مو مانگا پیسہ دیتے ہیں جنت ایک موڈلنگ شوٹ کا دس لاکھ سے زیادہ چارج کرتی ہیں جنت پچھلے کچھ دنوں میں ایک بہت بڑی کونٹری ورسی کا بھی شکار رہی جب کسی نے ان کے موبائل سے کچھ ذاتی ویڈیوز نکال کر انٹرنیٹ پر ڈال دیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے زیادہ مشہور ہونے کے لیے یہ چیپ پبلسٹری سٹنٹ کھیلا ہے یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے آگا ضرور کریں دوستو ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کر کے ووٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر ضرور کریں مزید مزیدار ویڈیوز کے لیے ٹاک شوک کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں